بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو سکھاؤ گا کہ آپ ایٹا میں آن لائن سکول کیلئے اپ ڈیٹ کیسے کر سکتی ہو یعنی اگر آپ نے آن لائن ڈائر کی پلائی کیا ہے اور سکول وائز لسٹ نہیں دیکھی تو سب سے پہلے آپ نے ایٹا کی ویب سائٹ اوپن کرنا ہے تو سنپل میں ادھر ایٹا ٹائپ کرتا ہوں اس کے بعد آپ نے نیو پراجیکٹ ادھر کلک کرنا ہے یہ جو لاسٹ ڈیٹ فیفٹین فروری ہے یعنی سکول والی تو آپ اگر ایٹوارٹائزمنٹ دیکھ سکتے ہیں ایٹوارٹائزمنٹ آلیڈی ہم نے دیکھا ہے جس کا لاسٹ ڈیٹ پہلی ترٹی تھا اور اب فیفٹین تک ایکسٹینڈ ہوا تو اپلائی آن لائن ادھر کلک کرنا ہے اگر آپ فریش اپلائی کرنا چاہتے ہو تو نیو اپلیکیشن پر کلک کرنا ہے لیکن ہم نے آلیڈی اپلائی کیا ہے میں صرف سکول اپڈیٹ کرنا ہے تو ایدھر آپ نے اپڈیٹ سکول پریفرنس ایدھر کلک کرنا ہے ایدھر آپ نے ان ایسی ٹائپ کرنا ہے ویداؤٹ ڈیش تو میں ایدھر سیمپل ان ایسی ٹائپ کرتا ہوں آپ نے بلکل یہ کریکٹ لکھنا ہے لیکن یاد رکھیں کہ پہلے آپ نے اپلائی کیا ہوگا تب آپ ان ایسی سرچ کر سکتے ہیں اگر آپ نے پہلے اپلائی نہیں کیا تو پھر یہ آپ کو فائن نہیں ہوگا تو ایدھر پھر آپ نے سرچ پر کلک کرنا ہے تو یہ اوپن ہوا سی ٹائپ اور پی سٹی تو اب آپ صرف ایک مرتبہ اس کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں تو اس کو اپنے کیر پولی ایڈیٹ کرنا ہے کیونکہ اگر اس میں کوئی بھی غلطی ہو جائی تو پھر آپ کو پرابلم ہو سکتے ہیں تو میں ایڈیٹ پر کلک کرتا ہوں سی ٹائپ کیلئی اچھا تو سی ٹی کے لیے آپ نے میکسیمم ایک پوسٹ کے لیے پانچ سکول پانچ سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے ہیں ہاں اگر کم ہے تو کم کر سکتے ہیں تو میکسیمم آپ پانچ کر سکتے ہوں تو آپ یہ کیسی معلوم کریں گے کہ کون کون سی سکول ہے سکول وائز لسٹ تو سکول وائز لسٹ کے لیے آپ نے ادھر سیمپل اپ ڈیٹ ادھر میں کلک کرتا ہوں اور پھر نیچی کلک ہیر فار سکول لسٹ ادھر آپ نے جس ڈسٹرک سے آپ بیلانگ کرتے ہو فارغمپل میں باجہوڑ کی ڈسٹرک کا اور اگر آپ فیمل ہے تو فیمل کے لسٹ دیکھ سکتی ہے اگر میل ہے تو میل کے لسٹ تو میں سیمپل ادھر کلک کرتا ہوں پھر آپ نے اوپن پر کلک کرنا ہے تو ادھر آپ نے جو آپ کی ساتھ نزدیک ہے جس میں کمپیٹیشن بلکل کم ہے تو وہ سنیٹ کرنا ہے تو چونکہ میں اب سیٹی کیلئے اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو سیمپل میں نے آلڈیو کوڈ لکھی ہے جس کیلئے میں اپلائی کرتا ہوں فارغمپل سب سے پہلی میں اس کو سلیٹ کرو گا جس کے دو پوسٹ ہے سیٹی کی اور یہ ناوگے کیونکہ ہم ناوگے سے بلانگ کرتے ہیں تو اس کیلئے اپلائی کرتے ہیں تو سیمپل آپ نے اس کو کابی کرنا ہے تاکہ اس میں مسٹیک نہ آ جائیں سب سے پہلی میں نے اس کو سلیٹ کیا 10068 تو پھر اپنے ارنین اور ادھر 10068 ادھر اپنے کوڈ لکھنا ہے سکول کوڈ یا ای 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 ڈی اور پھر اپنے سکول کا نام لکھنا ہے تو میں سیمپل اس کو پیسٹ کرتا ہوں اس کے بعد اپنے دوسرا سکول سلیٹ کرنا ہے تو سیمیڈرلی وہاں میں نے ایک دوسرا سکول آئی ڈی لکھا ہے آلڈی آسانی کے لیے تو سیمپل میں ادھر سرچ کرو گا جی پیس لویسم تو یہ آپ تحصیل آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹی کے ایک پوسٹ ہے یہ سیٹی یاد رکھی یہ ڈیسٹرک وائز ہے یعنی آپ کوئی بھی تحصیل سلیٹ کر سکتے ہیں صرف اپنے ڈیسٹرک کے اور یہ جو پیسٹی ہے یہ آپ صرف اپنی تحصیل وائز سلیٹ کر سکتے ہیں 10133 یعنی جس تحصیل سے آپ بیلانگ کرتے ہو صرف اس کو سلیٹ کرنا ہے پھر آپ نے اس کے بعد میں نے ترڈ پیریریٹی دیکھنا ہے تو سکول وائز لسٹ اور ایزر میں سرچ کرو گا 10261 سیمپل اس کو میں کپی کرتا ہو یہ بات میں بھی ہم ویروفائی کریں گے کہ اس میں مسٹک ہے نہیں 10261 10261 اور پھر اب اس کو لیم لکھنا ہے آپ اگر صرف تین کے لیے بھی تین سکول بھی سلیٹ کر سکتے ہیں 1 بھی سلیٹ کر سکتے ہیں لیکن میکسیمم پانچ پانچ سے زیادہ نہیں کر سکتے کم سلیٹ کر سکتے ہیں اب میں ایزر سرچ کرو گا کیونکہ ہم نے پانچوں کی پانچ سلیٹ کرنا ہے کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے 106 بابل ٹو تو جی پیس لارہ بندہ تو اس کو ہم نے جی میس گونام میڈل سکول 106 ڈبل ٹو اس کے بعد میں نے لاسٹ ایک آور سکول سلیٹ کرنا ہے 106 ڈبل ٹری سیون اس میں بھی سیٹی کا ایک پوسٹ ہے تو سیمپل میں نے اس کو سلیکٹ کیا 106 ڈبل ٹری سیون اب میں اس کو چک کرتا ہوں یہ برانچ کوڈ ہے اسی جس میں 09 اگر اپنے بھی لکھی تو بھی ٹھیک ہے یہ میں ویریفائی کرتا ہوں کہ یہ ٹرانزیشن آئی ڈی اور یہ سب کچھ ٹھیک ہے یا نہیں تو اس میں ایک ٹرانزیشن آئی ڈی آپ مجھے دی یہ ٹن ڈیجٹ ڈو ٹرانزیشن نمبر ہے اس ای کیو سیکوئنس نمبر آپ نے ادھر میچ کرنا ہے تو یہ سیٹی کا پوسٹ سیٹی کے لئے تو ادھر میں اپنی آسانی کے لئے سیٹی لکھوں گا اور یہ ٹرانزیشن جو رسید ہے یہ آپ نے ٹیسٹ جو ٹیسٹ کا ڈیٹ ہے اس وقت تک بھی اپنی ساتھ رکھنا ہے کیونکہ یہ بعد میں بھی ویریفائی کر سکتے ہیں بعد میں بھی آپ کو پھر پرابلم ہو سکتے ہیں تو سیٹی کا پوسٹ میں نے ادھر لکھییا یہ کپی آور پیسٹ تو آپ دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل میچ کرتے ہیں اور کس ڈیٹ پر آپ نے اپلائی کیا تو وہ ڈیٹ آپ نے لکھنا ہے تو تین جنوری دوہزائی وینیس ویریفائی کر سکتی ہے کہ تین جنوری بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد زیرو نائن نائن فور تو اصل میں اگر ادھر زیرو نو بھی لکھے تو کوئی مطل کوئی پروانی کرتا ہے کیونکہ اصل میں ضروری ادھر لکھنا ہے اگر میں ادھر ٹرائی بھی کرو تو اب لکھنا نہیں لکھ سکتی تو ٹھیک ہے نہیں لکھ سکتی کیونکہ ایک مرتبہ لکھ چکا ہے پھر اس کے بعد جو نیم ہے بلکل کریکٹ آپ نے لکھنا ہے سپیلنگ اور پھر یہ فادر نے بھی کریکٹ لکھنا ہے اندھر آپ نے سیلیکشن کرنا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے اور ادھر ڈسٹرک بھی ٹھیک ہے اور ادھر ایسی یہ بھی بلکل کریکٹ ہے اس کے بعد جو سکول لسٹ میں نے آلیڈی دیکھی اور جو ایٹا کا ایک آن نمبر یہ سب کچھ ایدھر آلیڈی منشن ہے اور نیچی اپنے ادھر پروفائل پیکچر لکھنا ہے کیونکہ اگر میں اس کو ایک مرتبہ اپڈیٹ کرو تو دوبارہ اپڈیٹ نہیں ہو سکتا تو پروفائل پیکچر تو ابھی لکھتے ہیں اور سلیکٹ بھی کر سکتے ہیں تو میں اس کو سلیکٹ کروں گا اور ادھر یہ اب میچنگ کرے گا کہ یہ ٹھیک ہے نہیں اچھا بلکل میچنگ کریکٹ ایک مرتبہ پھر ہم اس کو ویریفائی کرے گی 10068 اور اس جی میس ٹھیک ہے اس کو میں کلوز کرتا ہو یہ میں اپنی آسانی کے لیے اگر میں اس کو ڈریک کروں گا ادھر تو اب نیچی 10068 یہ جی میس بانو ادھر 106 10068 10068 10068 تو بلکل کریکٹ 10133 اگر سلویسام 10633 یہ اپنے ٹک لکھنا ہے 10133 بلکل ٹھیک ہے یہ بلکل ٹھیک ہے لیکن پھر ہمیں میریفائی کرے گا کیونکہ بہت بار میں پھر پر آلوں ہو سکتے ہیں 10261 جی چیز ٹھیک 106 10261 10261 تو بلکل ٹھیک ہے 10622 10622 یہ بھی بلکل ٹھیک ہے 10337 جو لاسٹ میں ہم نے اپڈیٹ کیا بلکل یہ بھی کریکٹ ہے تو کریکٹ ویریفیکیشن کی بعد آپ نے اس کو اپڈیٹ کرنا ہے اب اپڈیٹ کروں تو ادھر آپ نے اپڈیٹ تو سیکسیسپولی اپڈیٹ ہوگا تو اپڈیٹ اپڈیٹ سیکسیسپولی تو اس کو اپڈیٹ کی ہے اگر آپ اپنی ساتھ پن کرنا چاہتے تو بھی ٹھیک ہے یا بس میں اس کو کلوز کرتا ہوں تو یہ اپڈیٹ ہو چکے ہے اب میں اگر اس کو دوبارہ سرچ کروگا یہ ہے نا کہ کون ٹیسٹ کے لئے اپلائی کیا ہے تو یہ اپڈیٹ ہو چکے ہے اگر میں اس کو دوبارہ اپڈیٹ کرنا چاہوگا تو یہ اپڈیٹ اگر آپ کی دین میں کوئی بھی کوکشن ہو تو پوچھتے ہی تب تک کے لئے اللہ حافظ